اللہ تبارک و تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سوال و جواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیٰ علیہ السلام کی سرگوشی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا اے پروردگار تیرا چہرہ کی دھر ہے شمال جا جنوب کی جانب تاکہ میں اس کی طرف مو کر کے تیری عبادت کر سکوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف فحی بھیجی اے موسیٰ آپ آگ جلائیں پھر اس کے ارد گرد چکر لگا کر دیکھیں کہ آگ کا رکھ کس چانب ہے موسیٰ علیہ السلام نے آگ روشن کی اور اس کے ارد گرد چکر لگایا دیکھا تو آگ کی روشنی ہر چار سو یقصہ ہے چنانچہ دربارِ الٰہی میں عرض کیا پروردگار میں نے آگ کا رکھ ہر جانب یقصہ ہی دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میری مثال بھی ویسی ہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے پروردگار تو سوتا ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فحی ناظر فرمائی اے موسیٰ پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ لو پھر میرے سامنے کھڑے رہو اور نین کی آغوش میں مت جاؤ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلکی سی اونگ ڈالی پیالہ ان کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اور پانی بہ گیا موسیٰ علیہ السلام کی چیخ نکل گئی اور وہ گھبرا گئے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں آنکھ کی ایک جھپک بھی سو جاؤں تو یہ آسمان زمین پر دھڑم سے گر پڑے گا جیسے تیرا پیالہ زمین پر گر پڑا اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس کول کی طرف اشارہ ہے یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ ٹل نہ جائے تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا وہ حلیم و غفور ہے سورہ فاطر آیت نمبر اکتالیس موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے پروردگار تو نے مخلوق کی تخلیق کیوں کی جبکہ ان سے تجھے کوئی ضرورت نہیں پڑتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیا نے ان کی تخلیق اس لئے فرمائی ہے تاکہ یہ مجھے پہچانیں مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں ان کی مرادیں پوری کروں اور میری نافرمانی کے بعد مغفرت و بخشش کی درخواست لے کر میری خدمت میں حاضر ہوں اور میں ان کے لئے مغفرت و بخشش کا پروانہ جاری کروں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرے رب کیا تُو نے کوئی ایسی چیز بھی پیدا کی جو تیری ہی جستجو میں رہتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں مومن بندے کا دل جو میرے لئے خالص ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسے اے پروردگار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب مومن بندہ مجھے نہیں بھولتا تو اس کا دل میری یاد سے نبریل رہتا ہے اور میری عظمت اس پر محید ہوتی ہے اور مجھے جو یاد کرتا ہے میں اس کا ساتھی بن جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہماری زبان بھی تر رہے اور ہمارے دل میں اس کی یاد سے منور رہے آمین موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام